حضرت ابو الاحوث جشمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں انہیں دیوار پر ساپ چلتا ہوا نظر آیا انہوں نے بیان چھوڑ کر چھڑی سے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی ساپ کو مارا تو گویا اس نے ایسے مشرک آدمی کو مارا ہے جس کا خون بہانہ حلال ہو گیا بہانہ حلال ہو گیا